اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دانشمنٹیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک نے یہ مناظر جاری کی ہیں جس کے اندر وہ ملک دکھا رہا ہے کہ کس طرح اس ملک کی ائر فورس جا کر امریکہ کی ائر بیس کی اوپر حملہ کرتی ہے اور اس کی ائر بیس کو مکمل طور کی اوپر تباہ و بربات کر دیتی ہے یہ جرت پہلی بار چائنہ نے کی ہے ان کے مطابق جو مناظر جاری کیے گئے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ایکس سکس کے بامرز جاتے ہیں اور گوام کے اندر موجود امریکی ائر بیس جہاں پر امریکہ کے بامرز اور فائٹر جیس موجود ہیں یہ اس بیس کو مکمل طور کی پر تباہ و بربات کر دیتے ہیں لیکن یہ مناظر آپ کو دکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا یہ مناظر جو ابھی آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں دراصل میں چین نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے لیکن وہ بس امریکہ کو دکھانا چاہتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بیس دراصل ساؤ چائنہ سی والی سائٹ پر آتی ہے یہ بیس تائیوان کے نزدیک ہے اور وہاں سے جنگ کے دوران تائیوان کو مدد دی جا سکتی ہے انہوں نے یہ مناظر جاری کی ہیں کہ چائنہ کے ائرکرافٹ چاہتے ہیں اور وہاں پر امریکہ کی ائر بیس کے اوپر بمباری کرتے ہوئے اس ائر بیس کو ملبے کا ایک ڈھیر بنا کر رکھ دیتے ہیں دنیا کے اندر امریکہ اس بات کا مزاہ اڑا رہا ہے کہ چین نے یہ مناظر چوری کی ہیں اور یہ سب کچھ کرنا ناممکن ہے لیکن بات یہاں پر یہ نہیں ہے کہ چین یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بات یہ ہے کہ چین نے اتنی سخت وارننگ آخر کار امریکہ کو کیوں دی ہے یہ بات دراصل تائیوان کے بارے میں ہے کہ اگر تم اس معاملے پر باز نہیں آتے تو ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور پھر تمہارے یہ جاز اور بیری بیڑے تو وہاں برباد کر دیے جائیں گے دراصل امریکہ اور تائیوان کے ساتھ ایک ڈیل کرنے جا رہا ہے جس کے اندر وہ تائیوان کو اتھیار فرام کرے گا اور ان اتھیاروں کے اندر کچھ ایسے گراؤنٹ ایئر میزائلز ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ چین کو ہٹ کر سکتے ہیں اور ہتھیاروں کی اس ڈیلیوری کے بعد سو چینہ سی کے اندر تائیوان کے نزدیک چینیز شپس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تائیوان ایک چھوٹا سا ملک ہے اس دنیا میں صرف اٹھارہ ممالک ہی ایسے ہیں جو تائیوان کو ایک ملک کی طرح ریکنائز کرتے ہیں اور خود وہ ممالک اس دنیا کے اندر اتنی حیثیت نہیں رکھتے لیکن اگر ایک ایسا چھوٹا سا ملک چین کو دھمکی دیکھ کہ اگر تمہاری شپس ہماری پانی کے نزدیک بھی آئیں تو ہم ان کو تباہ کر دیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دھمکی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے چین اب یہ بات سمجھ چکا ہے کہ امریکہ کے اندر الیکشنز آ رہے ہیں اور یہ ڈیل اس وجہ سے فائنل نہیں ہو رہی لیکن اگر ٹرامس الیکشن جیت جاتا ہے تو پھر امریکہ تائیوان کو ایک ملک کی حیثیت سے ریکنائز کرے گا اور پھر چین کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ تائیوان کو واپس حاصل کر سکے تائیوان چائنہ کے بہت زیادہ نزدیک ہے اور اگر وہ ایک ملک بن جاتا ہے جسے چین کے سب سے بڑے دشمن کی پشت بنائی حاصل ہوگی تو چین کے لیے یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے اس لیے چین کسی بھی صورت میں تائیوان کے پر سمجھوتا نہیں کر سکتا چائنہ نے ان معاملات کو ڈیالاغ کے طرح ہر کلنے کی کوشش کی ہے لیکن امریکہ جس جلدی کے ساتھ چین کے لیے خطرہ بن رہا ہے چین کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا اسی وجہ سے چین نے انڈیا پر چڑھائی کر دی ہے تاکہ وہ امریکہ کے اتحادیوں کو توڑے کیونکہ امریکہ کسی بھی جنگ میں خود شریک نہیں ہوتا اور وہ اپنے اتحادیوں کو آگے کر دیتا ہے تو اگر چین انڈیا کو توڑنے میں کمیاب ہو جاتا ہے جو کہ اس خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے تو اس سے پوری دنیا کے اندر چین کا لوہا مانا جائے گا اور امریکہ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اب اس دنیا کے اندر وہ واحد سپر پاور نہیں ہیں اور اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اگر ان دونوں ممالک چینہ اور امریکہ کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے تو ان کی اتحادی بھی اس جنگ میں شریک ہو جائیں گے اور یہ دنیا وہ تباہی دیکھی گی جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی امیت کر دوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ